سیما حیدر بہت پریشان ہے سیما حیدر بہت دکھی ہے اور سیما حیدر کا پورا پریوار بھارت میں ڈرہا ہوا ہے کیوں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نمستے میں راشد سیما حیدر سوشل میڈیا پر اگر کوئی ویڈیو اپلوٹ کر رہی ہے یا پھر کوئی پوسٹ ڈال رہی ہے امومن سیما حیدر کے انسٹرگرام پر جا کر کے آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر اپلوٹ کر کے آپ دیکھیں عمومن ہر روز ہی اس طرح کی ویڈیو سیما اپلوڈ کرتی رہتی ہے لیکن اب سیما حیدر کو دھمکیا دی جارہی ہے جو نیچے کومنٹ آتے ہیں نا کئی پاکستانی کٹر پنتھی ایسے ہیں جو سیما حیدر کو کومنٹ کرتے ہوئی یہ بولتے ہیں کہ ان کا کوئی گندہ ویڈیو ڈال دیں گے کوئی گندہ اشلیل میسج ڈال دیں گے کوئی اشلیل تصفیر ڈال دیں گے اسے لے کر کے سیما حیدر بہت دکھی ہیں سیما حیدر کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی جھوٹ تو بولا نہیں پوری دنیا کے سامنے سچ بولتی ہیں اگر بھارت کو اپنایا تو سچ ہے سچن مینا کو اپنایا تو سچ ہے غلام حیدر کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے تو سچ ہے سیما کا یہ کہنا ہے کہ رشتوں کو لے کر کے اگر اتنے وشواس کے ساتھ میں میں چل نہیں ہوں تو پھر ایسے میں کیوں آخر کار مجھے لے کر کے اتنے گندے کومنٹ کیے جاتے ہیں سیما حیدر کوئی ویڈیو اپلوٹ کرتی ہیں پاکستان میں کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے خلاف فتوہ جاری ہونا چاہیے پاکستانی کئی کٹر پنتی مولانا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ انہیں سولی پر اٹکا دینا چاہیے لیکن اب سیما کا یہ کہنا ہے وہ ایک مہیلہ ہیں اس کی تو عزت کر لو ان کی ڈگنیٹی کی تو عزت کر لیں اشلیل ویڈیو ڈالنے کی دھمکی یا پھر اشلیل تصویریں ڈالنے کی دھمکی یہ کہاں تک جائز ہیں سیما حیدر کا یہ کہنا ہے کہ بھلا برا اگر آپ کو بولنا ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں چھوڑ کر کے آگئی ہوں آپ بھلا برا بولتے رہے ہیں لیکن یہ کونسی بات ہوتی ہے سیما حیدر نے یہ کہا کہ یہ آخر کونسی بات ہے کہ آپ میں اشلیل ویڈیو ڈالنے کی دھمکیاں دے رہا ہیں اس وجہ سے سیما حیدر بہت ڈری ہوئی ہے سیما حیدر کوئی لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تقنیقی طور سے کوئی مورف کر دے ان کی تصویر کے ساتھ یا ویڈیو کے ساتھ کسی اور کا چہرہ لگا کر کے یا پھر گندے طریقے سے گندی نیت سے کہیں کوئی ایسا ویڈیو نہ اپلوڈ کر دیا جائے جس کی وجہ سے سماج میں ان کے لئے امبیرسمنٹ یعنی رسوائی ہو جائے سچن دن بھر سمجھاتے رہتے ہیں سچن یہ کہتے ہیں کہ مجھے تم پر وشواس ہے ربو پراغاؤں کو تم پر وشواس ہے بھارت کو تم پر وشواس ہے اس لئے سب سے پہلے جانچ ایجنسی سے کلینچٹ لینے کی آپ کوشش کریں اس کے بعد اگر آپ کو کوئی جواب دینا ہے تو آپ جواب دیتی رہیے گا ورنہ لکھنے والے لکھتے رہتے ہیں ٹرولرز کا کوئی دھر نہیں ہوتا کوئی ایمان نہیں ہوتا کوئی جاتی اور کوئی ناشنالیٹی نہیں ہوتی ہے ٹرولرز سے ٹرولرز ہوتے ہیں وہ سامنے والے کو پریشان کرنا چاہتے ہیں پریشان دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی لئے سچن مینا بار بار سمجھا رہے ہیں اپنی پتنی کو کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ کا تو پورا پریوار ہے یہاں پر آپ کو تو اتنے لوگوں نے سپورٹ دیا ہے یہاں پر تو پھر ایسے میں آپ مضبوطی سے رہیں آپ اپنے ویل پاور کو سٹرانگ رکھیں سچن مینا یہ کہتے ہیں کہ پتی کے طور پر وہ پوری سٹرنگ کے ساتھ میں ان کی پوری فاملی پوری سٹرنگ کے ساتھ میں پوری طاقت کے ساتھ میں ان کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں تو پھر ایسے میں انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن سچ یہ ہے کہ سیما حیدر کے ویڈیو پر آپ کومنٹ آنے لگے ہیں کہ ان کا گندہ ویڈیو پبلک کر دیا جائے گا سوشل میڈیا پر ڈال دیا جائے گا گندے فوٹوز ڈال دیں گے جسے لے کر سیما حیدر بہت اداس ہیں بہت پریشان ہیں بہت بار آنکھیں نم ہو جاتی ہیں بہت بار آنکھوں میں آسو بھی آ جاتے ہیں نمستے